سکیندر سیکر رائے دکوں میں بلاتا ہوں تیس بھگوڑا ارثیق اپرادی ہندوستان سے باہر ہے اور ان میں سے ان میں مسٹر سائلنٹ موڈی بھی ہے مسٹر کینگ فیشر مالیا بھی ہے اور وہ پیپسی نہ چوکسی کیا ہے وہ بھی ہے تو اتنے سارے لوگ بھگوڑا ہے اور یہ جو بتایا گیا ابھی میں اس کو خندن کرنا چاہتا ہوں کہ یہ سب لوگ سیپ کانگریس آمود میں پیسہ لٹا اور بھاگیا ایسا نہیں ہے اس سمائے میں بھی پیسہ لیا گیا بینکوں سے جو پی این بی کا جو سکیم ہوا چودہ ہزار کھروڑ اس ٹائم میں بھی اچھ سارے پچھ پیسہ ان لوگوں نے لیا اور بھاگیا تصمیری ازمین کھچنے کا بات تو یہ سلسلہ بہت دنوں سے چل رہا ہے آج تو یہ آرکھرک اپراد یہ ہے اس لئے ہم زیادہ چرچہ کر رہے ہیں لیکن آدھر جو ٹیرریسٹ دوسرا کریمینل آفینڈرز ہیں وہ بھی بہت دنوں سے بھاگو رہا ہے سرکار کچھ قدم نہیں اٹھایا کچھ نہیں کر پایا اگر اٹھایا بھی تو جیسے کی ہمارا بنگال میں پوریلیا میں آمز روف ہوا تھا وہ پلین سے آمز گرائے گیا تھا کچھ ٹیرریسٹ ایکٹیویٹی چلانے کے لیے پتیس سال بھی چکا وہ لاتبیان کیم ڈیوی کو آج تک اندوستان کے سرکار ابھی بھی بیٹے ہوئے ہیں سرید حپیز ابھی بھی بیٹے ہوئے ہیں زاکیر نایک بیٹے ہوئے ہیں اور سڑکار بول رہے ہیں اس کو بھیجو جہاں بیٹے ہوئے ہیں وہاں کا سڑکار بولتا ہے کہ ہم نہیں بھیجیں گے اور پیسیڈنٹ کے ساتھ تصویر کچھ رہے جائے جیسے کہ یہاں بھی تصویر کچھا گیا تھا کچھ لوگوں کا تو یہ سب چل رہا ہے ملی باقت ہے سب اندر سے سر میرے یہ کہنا ہے کہ چیئرمنٹ سب آج جو مدہ اٹھایا جب یہ بیل کا چرچہ سڑو ہونے کا سامنے کہ کوئی تو راستہ نکالا جائے کیسے کیا جائے پہلے بات ہے ایکسٹریشن ٹیٹی ایکسٹریشن ٹیٹی یا ڈی ٹی ٹی ہے اتنے سارے دیسوں کے ساتھ ہندوستان کے ہیں سڑکار بتائے ہمارے حساب سے اونلی ایکسٹریشن ٹیٹی ہے فارٹی ایٹ کانکری کے ساتھ دنیا کا اونلی فارٹی ایٹ کانکری کے ساتھ ہمارے ایکسٹریشن ٹیٹی ہے اور ایکسٹریشن ایرنجمنٹس ہے اور نو دیسوں سے تو کول ملا کے ٹیٹی سیبن کانکری سے ہمارے ایرنجمنٹس ہے ایکسٹریشن ایرنجمنٹس اور باقی دیس میں لے ہی ہے تو وہ جو پیپسی یا چوکسی وہ چلے گیا ہی ایک جگہ آج آتھا بار میں نکلا کیریبیان کیریبیان کانکری میں چلے گیا اینڈی گا میں بیٹھ گیا وہاں پاسپورٹ کھڑی دیا ایک دو کرو روپیہ دے کے پاسپورٹ کھڑی دیا ایسا ڈیٹیل سایا اکبار میں تو ایسے بہت سارے دیس ہے اس کا پہلے جہتیب مہتا گیا وہ بھی ایک آئی لینڈ میں بیٹھ کے وہاں سے کمی بھی ہندوستان کے سار کا اس کو چھو نہیں سکتا کانونی طور پر میں بول رہا ہوں ان لوگوں کو کبھی بھی چھو نہیں سکتا تو راستہ کیا ہے ہمارے تانگا صاحب بول رہے تھے کہ انٹرنیشنل کونننشن ہے انٹرنیشنل کونننشن ہے انٹرنیشن کونننشن ہے اور میمبر سٹیٹس جو ہے جو سگنیٹری ہے اس کو اس اسطر پر لے جانا چاہیے اندوستان کی سرکار کو انٹرنیشن میں چرچہ کرنا چاہیے کہ بائی لیٹرل ایگریمنٹ ہو ہر دیس جو انٹرنیشن کا میمبر ہے دوسرے دیسوں سے بائی لیٹرل ایگریمنٹ ہو جس دیسوں سے ہمارا ابھیت ہوا نہیں کیوں نہیں ہوا اس کا جتنا جلدی ہو سکر اس کو کیا جائے لیکن سرکار کی اور سے کوئی سٹیپس ابھی تک راستہ سنگل کی سطر پر نہیں لیا گیا مجھے اس بارے میں کھید ہے ابھی سر یہ تو گیا کچھ لوگوں کے بارے اب وہ ایف سی یا چوکسیوں میں بولنا ہے کہ ہم اندوستان باپس نہیں جا سکتے کیوں نہیں جا سکتے وہاں موم لینچنگ ہو رہا ہے موم لینچنگ تو ہو گا ہی اگر تم ہم جنت کا پیسہ دوٹ کے بھاگ جاؤ گے اور وہ بھی پندر ہجار کروڑ یہ کوئی آدمی انسان کوئی میچ لے جا رہا ہے اس کو لینچنگ ہو رہا ہے کوئی انسان کسی سے لاب کیا لاب میریج کیا اس کو موم لینچنگ ہو رہا ہے اور جو پندرہ ہجار کروڑ رپابلک کا پیسہ لے کے بھاگیا اس کا موم لینچنگ کیسے نہیں ہوگا وہ سکتا ہے اسنکہ دو پیدا ہوتی ہے تو یہ کوئی گراؤن نہیں ہو سکتا وہاں موم لینچنگ مسٹر کینگ فی سر مالیا بول رہے ہیں کہ ہم نہیں جا سکتے کہ ہندوستان کے جیل کنڈیشن بہت بڑا ہے وہ باہے طرف کسی کو لے کے ڈائنے طرف کسی کو لے کے کلینڈر مناتے تھے وہ جمانہ چلے گئے اب ہندوستان کے جیل میں وہ نہیں رہ سکتے کیا مزاک اڑا رہے ہیں تو یہ لوگ بیدیس میں بیٹھ کے ہمارے دیس کا دھجی اڑا رہے ہیں اور ہم خاموز بیٹھے ہیں یہ ہونا ہی سکتا ہے اس پارلیمنٹ کو اس بیٹھے ہی پڑ اور جمانہ چلے گئے کے ساتھ اس بھیل کو چرچہ کرنے اس کو سدھا لہ رہا ہے اس پہ میں ہی کہیں کیوں کہنا چاہتا ہوں کہ اس بھیل میں بہت سارے انکانسیسٹینسیز ہیں بہت سارے اسنگتی ہیں اور سمکونتا ہے جیسے کی بتایا گیا کہ ایک سو کرو وہ پنکا صاحب نے اٹھایا تھا مردہ سو کروڑ سے زیادہ اگر ہوگا سو کروڑ یا اس سے زیادہ ہوگا تو وہ ایک اخوانی کافی ایڈر ہے کیوں جو نبوئی کروڑ لیا نیرہ نبوئی کروڑ لیا پچھا نبوئی کروڑ لیا تو نہیں ہوگا میں دکھاؤں گا اگر کال تو ابھی تو اس گویل جی نہیں ہے کال وہ مجا کورا رہا جتے میرا کہ میمبر کے پاس سائد انفرمیشن ہے سرکار کے پاس نہیں ہے تو ابھی جو میں انفرمیشن دینے والا ہوں اگر ان کے پاس نہیں ہے سرکار کے پاس میں ان کو دے دوں گا آپ کی جائے جسے کی بینکوں کا جو فراڈ کیا ہوا ہے کیسے کیا ہے بہت سارے طریقہ ہے ایک طریقہ یہ بھی ہے کہ میں نے بیس کمپنی کھلا بیس کمپنی کھلا اور بیس بینکوں سے میں نے نوڑ دیا کسی سے بیس کروڑ کسی سے ستر کروڑ کسی سے نمبئی کروڑ کسی سے آسی کروڑ کن ملا کے پانسو کروڑ سے جیدہ ہونڈا گروپ کمپنیز کا ہے یہ بھی ایک طریقہ ہے جو جو ایک سو کروڑ بطایا گیا یہاں ہے یہ ایک دم میرے بیچار سے ٹھیک نہیں ہے اس کو سوداننا چاہیے یہ ایک سو کروڑ کا لیمیٹ جو سلنگ بطایا گیا یہ سلنگ ٹھیک نہیں ہے اس کو چینج کرنا ہے اس پہ کانونی طور پر بہت سار سمجھ سار آگے آ سکتا ہے بیسے کی دو منٹ مجھے اکسر دیجئے دو منٹ اب میں کبھی نہیں مانتا دیجئے دیجئے انڈر کلاس ٹھوٹین اپ ڈیس بیل اینی کورٹ اور ٹریبونال میں بار این اے فیو پیوزیٹیو ایکانومی کافینڈر فار فائلنگ اور دیفننگ اینی سیبیل کلیم بیوریش یہ جو لیگل ایکسیس میں اپنے بار لگا دیا کالاکہ چیلنج ہو جاتا ہے تو سائد اس کو آپ کو ہٹانے پڑے گا کیونکہ یہ آنیتا کسوا بھرساس کساب سودان ڈیپورٹیڈ ان سپریم کورٹ کیسز ہندہ یار ٹو تاوزین سکٹیل کورٹ نے بولا کی جاسٹیس پانے کے لیے ہم اگر لیگل ایکسیس مانگتے ہیں اس کو آپ دینا ہی نہیں کر سکتے یہ ہمارا سنویزان کی خلاف ہے یہ کلاؤز میرے خیال سے کون کلاؤز کلاؤز ہے دوسرا یہ اپنے بھوپیدر زادب بھی سبتھر میں بول رہے تھے کہ سیل پروسیز اور کون پیس کون پیس کے لیے کوپرٹی اس کو سڑکار کام میں لگائے گا لیکن کون پیس کے لیے پروپرٹی کا سیل پروسیز سڑکار کہیں سے کام میں لگائے گا یہ نہیں پتایا گیا جائیسے کی پانجاب ناسیل بین کا چمدہ ہزار کروٹ چلا گیا اگر کچھ پائسہ بڑا مدھ ہوتا ہے آخر میں پروپرٹی کون پیس کرنے کا بات تو کیا وہ پائسہ پین بی کا پاس باپس آئے گا کہ نہیں میں اس طرح کوئی پرابدھان نہیں رکھا گیا اور سارچ سارچ کے بارے میں جو بتایا تنکھا جی نے جو سیکشن نائنٹی فور سیکشن ہنڈر ہے کمینال پاوسی جیور کورٹ کا اس کا وائیولیشن ہے سارچ ویڈاؤ وارنٹ کاروٹ بھی دن وہ رون میں بتایا گیا یہاں روز میں لیا گیا لیکن پیرٹ اگر لاؤ میں نہیں لیا اور آپ نے ڈیلیگٹر لیجسٹرشن میں لا رہے ہیں تو یہ بھی آپ کو کوٹ میں چلنج ہو سکتا ہے اور آخر میں میں بولنا چاہتا ہوں کی آپ ان لوگوں کو جو کوٹ میں جانے کا نہیں دے رہے ایکسس آتکل 21 of the constitution will be violated that cannot be taken away without due process of law there is a and property although it is not a fundamental property a fundamental right but it is under article 300 capital A of the constitution so it is a constitution right and you cannot taken away that constitution right without due process of law this is my humble submission that this point should be taken care of by the government thank you